السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں زہانت کی صدیوں پرانی بات ہے ملک یمن پر ایک باشا حکومت کرتا تھا باشا رحم دل اور انصاف پسند تھا اپنی ریایہ کا بہت خیار رکھتا تھا پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات تھے وہ جنگ و جدل سے بھی پرہیز کرتا تھا باشا کی طرح شہزادے بھی ریایہ کا بہت خیار رکھتے تھے ایک دن ملکہ کا ہیرے جواہرات اور قیمتیوں موتیوں والا ہار گم ہو گیا محل کے دروغہ نے بہت کوشش کی ہار مل جائے مگر ہار نہ ملا اس نے انعام کا اعلان بھی کیا مگر کسی نے بھی اتنیا قیمتی ہار واپس نہ کیا آخر کار معاملہ باشا تک پہنچا اس نے دربار میں اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکروں خدمت گزاروں پر بروسہ ہے مگر افسوس ان میں سے کسی نے نمک حرامی کی ہے اور ہار واپس کرنے پر تیار نہیں کوئی ایسا ذہین آدمی چاہیے جو میں ہار ڈھونڈ کر دے ہم اسے مالا مال کر دیں گے بہت سے لوگ آئے انہوں نے نوکروں خادموں سے پوچھ کچھ کی مگر کوئی بھی ہار واپس کرنے پر تیار نہ ہوا ایک دن دربار لگا ہوا تھا ایک آدمی ایک گدھہ پکڑے دربار میں آیا باشہ سلامت یہ جادوئی گدہ ہے یہ آپ کا ہار ڈھونڈ کر دے گا ابوزار نے کہا مگر کیسے باشہ نے حیرانگی سے پوچھا وہ ایسے باشہ سلامت سب نوکر خادمین باری باری اس کی دم کو ہاتھ لگائیں گی جو ہی ہار چرانے والا ہاتھ لگائے گا یہ ڈھنچو ڈھنچو کرنے لگے گا ساری دربار حیران ہو گئے انہوں نے کہا ہمیں ہار سے غرض ہے ابوزار نے دو خیمے لگانے کا کہا ایک خیمے میں گدھہ بان دیا اور دوسرے خیمے میں باشہ کے ساتھ بیٹھ گیا اب سب نوکروں خادموں کو حکم دیا گیا کہ وہ گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد اس خیمے سے ہوتے ہوئے باہر کو جائیں سب باری باری گدھے والے خیمے سے ہوتے ہوئے گدھے کی دم کو ہاتھ لگاتے دوسرے خیمے میں داخل ہوتے گئے ابوزار سلام کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سونگتا اور باہر جانے کی اجازت دیتا نوکر خادم آتے گئے اور ان کے ہاتھ سونگتے انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا جا رہا تھا اچانک ایک خادم کو پکڑا اور باشہ سے کہا باشہ سلامت یہ آپ کا چور ہے اس نے ملکہ سہبہ کا ہار چڑایا ہے جب باشہ نے اس کی رب دیکھا وہ باشہ کے قدموں گیر پڑا باشہ سلامت مجھے معاف کر دیں میں لالج میں پاڑ گیا تھا میں اب بھی ہار واپس کر دیتا ہوں باشہ نے اس سے ہار لانے کا حکم دیا اور ابوزار سے پوچھا تم نے بڑی آسانی سے چور پکڑ لیا یہ کیسے ممکن ہے کیا گدھے نے تیری مدد کی ابوزار نے مسکراتے ہوئے کہا باشہ سلامت میری گدھے میں کوئی کوالٹی نہیں ہے گدھہ تو گدھہ ہوتا ہے میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی اور مشہور کیا ہوا تھا کہ چور دم کو ہاتھ لگائے گا وہ بولنے لگے گا باقی سب نے گدھے کی دم کو ہاتھ لگایا چونکہ یہ چور تھا اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کے ہاتھ پر خوشبو لگی تھی پس میں نے پہچان لیا یہی چور ہے اتنے میں وہ لوکر ہار لے کر آیا اس نے باشہ کے دیا باشہ نے حسب وعدہ ابوزار کو بھیر انامات دیئے باشہ